دو ہزار چوبیس کے چھناب سے پہلے آ گیا ہے سی اے یہ سمیت کی سب سے بڑی قبر ہے لیکن اس سے بھی بڑی قبر ہے دلی پولیس نے اس سمیت فلاگ مارچ کیا ہے شاہین باغ میں اس کے علاقے میں فلاگ مارچ کیا گیا ہے شاہین باغ وہی علاقہ ہے جہاں سب سے لمبا سی اے کا پردرشن چلا تھا اسی علاقے میں فلاگ مارچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ سائیبر ایجنسیا بھی ایلرٹ میں ہے افاہ فیلانے والوں پر نظر ہے جو بھی رکھتے افاہ فیلائے گا اس پر بڑا ایلرٹ جاری کیا ہے پولیس نے اتر پردیش میں بھی ایلرٹ ہے اترہ گھن میں بھی ایلرٹ ہے مدی پردیش میں بھی ایلرٹ ہے چھکتیزگر میں بھی ایلرٹ ہے دیش کے ویبین بھاگوں میں ایلرٹ جاری کیا گیا ہے اگر آپ ریومر مانگرنگ کرتے ہیں سی اے کے مدے کے اوپر تو سرکار کی نظر ہوگی پرشاسن کی نظر ہوگی پولس کی نظر ہوگی ڈی ایم کی نظر ہوگی لیکن دلی کا وہ علاقہ جہاں سب سے بڑا پردشن چلا شاہین باغ وہاں فلاگ مارچ کیا گیا ہے اس سمیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے دیش میں کے لیے بہت بڑی خبر ہے سی اے ایک بار لاغو ہو گیا ہے میرے ساتھ کون کون میمان ہے میرے ساتھ گوڑا بھاٹیاں ہیں بھاٹیاں تا پارٹی کے پروکتہ ویویق شروعاستو ہے میرے ساتھ داجنیتک وشلیشک ہے لیفٹ کے نیتا ہے میرے ساتھ توصیف خان ہے ان کا بینندر ہے پریانکا کا کڑاام آدمی پارٹی کی ہے آپ کا بھی ابینندر ہے ویویق شروعاستو فائنلی سی اے لاغو ہو گیا ہے چناؤ سے پہلے اور سیدھے طور پر سرکار نے منشہ جتا دی ہے کہ چناؤ سے پہلے سی آئے گا یعنی موڈی جو کہتے تھے گری منتری امیچہ جو کہتے تھے وہ کر دکھایا ہے بلکل اور چناؤ کے پہلے ہی ٹائمنگ ہے ٹائمنگ بہت بڑیاں ہیں ایسا ایک محول کرو اینٹی مسلم ایک سنٹیمنٹ زاری کرو کوئی پیسفولی پروٹیسٹ کرے کوئی آواز اٹھے اسے دباؤ ہندو ورسز مسلمان پھیلاو ووٹرز کو پولرائز کرو ووٹ کی بھیگ مانگو یہ جو ہے یہ آپ مجھے بتائیے امیچ دیوکن آپ اتنے سینئر پترکار ہیں یہ ٹائمنگ اور سی اے کو لاغو کرنے کا کوششن کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے جو کہا تھا وہ کر دکھایا چھے مہینہ پہلے کر لیتے یا چھے مہینہ بات کر لیتے الیکشن کے ابھی کیا ضرورت پڑی تھی پہلا سوال دوسرا سوال سی اے کا قانون کانسٹیٹوشن کے سیکلر ایتھاس کے خلاف ہے یہ بلکل خلاف ہے کوئی بھی بل کوئی بھی کانون آپ لاتے ہیں اس میں آپ ایک پرٹیکلر دھرم کو اس کے پرویو سے باہر نہیں رکھ سکتے یہ بلکل خلاف ہے اور ہم ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ غلط چیز ہے اور اس کو نرسی سے جب کمبائن کیا جائے گا تو ڈسکرمنیشن اگیس مانورٹیز ہونے کی ایک سٹرونگ سمبھاونا بنتی ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہو رہا ہے وہ دیش کے لیے اچھا اور پروگریسیو نہیں ہو رہا ہے یہ ووٹ کی راجنیتی کے چکر میں ریلیجیوز پولاریزیشن اس کا سمرتھن ہم میں سے کسی کو نہیں کرنا چاہیے اور ہم تو اپیل کرتے ہیں سرکار سے کہ ریویو کریں اپنے اس ڈیسیزن کو ورنہ دیش بڑھ رہا ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بڑا سپس روپ سے یہ سرکار کے ایجنڈے میں تھا بیجی پی کے ایجنڈے میں تھا یہ لاغو تو ہونا ہی تھا لیکن گورا بھاٹیا ٹائمنگ کو لے کر ایک بڑا پرشن ہے اور وپکش کے عدکتر نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ چناب سے پہلے پولاریزیشن کا پریہاس ہے اور جیرم نمیش نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک پولاریزیشن کا بڑا پریہاس ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل ملا کر سی اے کے نوٹیفیکیشن آنے سے دیش پولاریز ہو جائے گا دیکھیں امی جی سرکرثم تو ایک بات کہوں گا بھارت کی جنتہ کہہ رہی ہے موڈی ہے تو ممکن ہے اور شاہ ہے تو راہ ہے اور ایسا اس لیے ہے کہ ہر ناغرک ہر دل کی چاہے وپکش میں ہو چاہے ستہ میں ہو اس کی آستہ سمیدان میں ہونی چاہیے یہی ساری وپکشی پارٹیا تنج کس رہی تھی کچھ ماہ پہلے ارے سی اے کے رولز نہیں آئے لاغو کیوں نہیں کر رہے کر نہیں پاؤگے اب جب آ گیا اور سمیدانک طریقے سے آیا ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ نہیں اچھی ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو دو تین پرمک باتیں بتاتا ہوں لیکن اسی بھی بڑی خبر آ رہی ہے یہ دو ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنگار میں میسیف سیلیبریشن ہو رہا ہے سی اے کے آنے پر بنگار کے آپ دوشے دیکھ رہے ہیں بنگار میں میسیف سیلیبریشن ہو رہا ہے بنگار اور اساپ میں اس کا سب سے زیادہ اثر پڑھنے والا ہے ویوورز اس سمید کی یہ بہت بڑی خبر ہے بریکنگ سٹوری ہے اب بنگار اور اساپ میں اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ پڑھنے والا ہے بڑا اثر پڑھنے والا ہے یہ سمید کی بڑی خبر ہے گوڑا بھاٹیا بنگار میں سیلیبریشن کا محول ہے لیکن ویپکشی خیمے میں چنتہ ہے اور محول خراب ہونے کی بات کی جا رہی ہے گوڑا بھاٹیا امی جی میں اپنی بات پوری کرلوں اور پھر یہ ساری باتیں جو آپ اٹھا رہے ہیں ان کا اتر بھی دوں گا سب سے پہلے دیکھئے پہلی بات سی اے کا قانون ناغرکتہ دینے کا قانون ہے لینے کا قانون نہیں ہے یہی بھرم یہی رائتہ پھیلایا تھا انہوں نے پہلے بھی اور اس کے بعد چناب در چناب یہ ہارے اور جو قانون سنسط پارت کر چکی ہے اس کو آپ لاغو کیسے نہیں کریں گے اس کے وپرید بات کیسے کریں گے دوسری بات سی اے اے اور این آر سی الگ الگ ہیں لیکن یہ لوگ اس کو ایک ساتھ اس لیے بول رہے ہیں چاہتے ہیں کہ خاص کر جو علپ سنکھک ہیں مسلمان ہیں ان میں بھرم کی ستتی پیدا ہو تیسری بات آپ نے کہا کہ ایک سماج میں ڈر پیدا ہوگا دروی کرن ہوگا میں امیر جی پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھارت کے ناغرک ہیں اور مسلمانوں کی بھی بات کر لیتے ہیں جب آپ کی ناغرکتہ جا نہیں رہی ہے اور کوئی علپ سنکھک ہے اگر تین مسلم بہول لے دیشوں میں اور ان کو پرطانت کیا جا رہا ہے اور بھارت ہمیشہ مانفتہ کے ساتھ رہا ہے ان کو ناغرکتہ دی جا رہی ہے تو کسی کو اپتی کیوں ہے چوتھی بات ٹائمنگ کی کری گئی امیر جی آپ بتائیے اچھے کام کے لیے ہر وقت اچھا ہوتا ہے اور کووڈ کی مہماری میں ہماری پرتوکتہ ٹیکے دینا دی دو سو بیس کروڑ دیئے اب اس کے بعد جب صحیح سمیں آیا جب سرکار کو لگا گی ہمیں رولز کو نوٹیفائی کرنا ہے تو سرکار نے کر دیا چناف سے این پہلے آیا تو اپکش کا سوال بھی لازمی ہو جاتا ہے لیکن لیکن بی جے پی نے کچھ دیر پہلے شوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہا ہے کہ موڈی سرکار نے جو گیرنٹی دی تھی موڈی جی کی گیرنٹی جو تھی وہ پوری ہوئی ہے موڈی نے جو کہا وہ پون روپ سے کیا ہے یہ موڈی سرکار کی گیرنٹی تھی اور موڈی اپنی گیرنٹی پوری کرتے ہیں میرے ساتھ پریانکا ککڑ جی بھی ہے پریانکا ککڑ ایک بار پھر آپ کا بیرندن ہے نیوز 18 پر میرا سوال بہت پسٹ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کہہ رہی ہے کہ یہ موڈی کی گیرنٹی تھی اور جو کہا گیا وہ پون روپ ہوا ہے پریانکا جی امیز جی سبھی کو نمستے امیز جی مجھے بتایا گیا تھا آج آپ کی ڈیبیٹ کا ٹاپک ایلیکٹورال بارڈ رہے گا پر یہ ڈائیورجنری ٹاکٹک دکھت ہے جو ہو رہی ہے کیونکہ بہت ضروری ہے کہ بھاجپا سے سوال پوچھا جائے کہ ایسے لوگ جن کا بینک کے وائی سی بھی کرے بینا ایک روپیہ نہیں لیتا ایسے لوگوں کی جانکاری وہ ساروجنے کیوں نہیں کر رہے میں نے ریسنٹلی حالی میں یہ بھی پڑا کہ تین سو 338 کروڑ ایسا روپیہ ہے جو ایتیس کمپنی سے آیا جن کمپنیز نے کبھی بھاجپا کو چندہ نہیں دیا تھا پر اس کے بعد ان کے اوپر ایڈی سی بی آئی چھوڑی گئی اور چندہ دیا گیا تو یہ آج دیش کے پیسے کا سوال ہے اور بہت ضروری ہے کہ اس پر چرچہ ہو آپ نے لاس منٹ ٹاپک چینج کر دیا جہاں تک موڈی جی کی گیارنٹی کی بات ہے موڈی جی کی گیارنٹی جیسے پہلے شہروں کے نام بدلے جاتے تھے شہر کا نام بدل دیتے تھے ریلوے سٹیشن کا نام بدل دیتے تھے تو آج جملے کا نام بدل کے گیارنٹی کر دیا ہے بس اتنا ہی ہوا ہے یہ ضروری ہے چرچہ جو سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی آج بھاجپا کو بھاجپا کو انڈریکٹی فٹکار لگی ہے خبر اتنی بڑی آئی ہے سی اے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے تو سوچے خبر کیوں آئی نا کیونکہ الیکٹورل بانڈ کا آگز نہیں دکھانے بھاجپا کو اس لیے خبر بدل گئی تو یہ ضروری ہے یہ ایسے نہیں چلے گا کہ ان کی مرضی چلتی رہے دیش آج جاننا چاہتا ہے کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل سکیم بھاجپا جس میں انہوں نے نوہزار کروڑ ایٹھ لیا ایٹھ لیا نوہزار کروڑ یہ بڑا مددہ نہیں یہ نوہزار کروڑ دیش ایٹھ لیا انہوں نے اور وہ پیسے کی جانکاری اب یہ دینے سے منہ کر رہے ہیں جب موڈی جی گیارنٹی دے رہے تھے بار بار کی جانتا کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ پاپی آپ کی حالت تو یہ ہے کہ بھرشتہ چار کرنے کے بعد ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ایک شبد بھی پاردرشتہ پہ بولے یا وہ نیتکتہ پہ بولے جن کا پورو اپ مکہ منتری ایک سال سے زیادہ جیل میں سڑ رہا ہو بھرشتہ چار کے عروب پہ سنجے سنگھ جیل میں ہو چار مہینے ہو گئے اور اروند کیجریوال بھگوڑا ہو گئے ہیں آٹھ ہیڈی کے سمن کے بعد بھی وہ جواب دینے سے ڈرتے ہیں وہ کیا ہمتر سوال پوچھیں گے لیکن آپ کی چرچہ کیونکہ سی اے پہ ہے میں الیکٹرل بارڈ پہ بھی پوری تیاری سے تھا لیکن سی اے کی چرچہ میں میں ایک دو بڑے سوال اٹھا رہا ہوں یہ پوچھ لیجے گا سبھی پارٹیوں کے پروکتہ سے پہلی بات امیر جی یہ بتائیے جب سنویدان کا پالن کرنے کی شپت لی ہے چاہے آپ مکہ منتری ممتہ بینر جی ہو یا اکھیلے زیادہ ہو جو کی ورائق ہیں یا اور کسی پر سنویدان کا پالن کرنے کی شپت لی ہے